دوستو ڈراما سیریل جانسار کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اب کشمالہ اپنے ہی بچھائے جال میں فسنے والی ہیں کیونکہ اب دعا اور جعفر ایک ہو گئے ہیں اور اب سرفراز کو کیسے جعفر نوشیروان اور بابا سائن کے سامنے پیش کرے گا اور کیسے نوشیروان کشمالہ کو نہ صرف طلاق دے گا بلکہ اپنے بڑے بھائی زوار کے قتل کے الزام میں کشمالہ کو اب جیل بھی ہونے جا رہی ہے جی ہاں دوستو اگلی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ اپنے خاص گنڈوں سے کہہ کر سرفراز کو جان سے مار دینے کا کہتی ہیں مگر کشمالہ کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کشمالہ کی یہ ساری باتیں جعفر نے سن لی ہوتی ہیں اور اسی لیے جب جعفر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کشمالہ اب سرفراز کو مروانے والی ہے تو وہ سرفراز کو اغوہ کر لیتا ہے تاکہ وہ سرفراز اور کشمالہ کی حقیقت سب کے سامنے لا سکے اور سرفراز کو بابا سائن اور نوشی روان کے سامنے پیش کر سکے جس پر کشمالہ کو جعفر پر شک ہو جاتا ہے اور کشمالہ جعفر سے جا کر پوچھتی ہیں کہ جعفر مجھے ایک بات سچ سچ بتانا اور مجھ سے چھوٹ مت بولنا ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گی جس پر جعفر انجان بنتے ہوئے کشمالہ سے کہتا ہے کہ میں کچھ سمجھا نہیں بی بی سائن جس پر کشمالہ جعفر سے کہتی ہیں کہ سرفراز کہاں ہے جعفر جس پر جعفر کشمالہ سے کہتے ہیں کہ سرفراز مجھے کیا معلوم کہ سرفراز کہاں ہے اور آپ سرفراز کا کیوں پوچھ رہی ہیں بی بی سائن جس پر کشمالہ جعفر کو بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہیں دوسری طرف امہ سائن نوشی روان کو سمجھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا کب تک تم ایسے ہی اس لڑکی کے چکر میں خود کو عذیت دو گے اور نوشی روان کو مزید سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اب تمہیں کشمالا اور بچوں کی طرف دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہیں مان لو بیٹا کہ وہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھی اور اس بار تم سے انتخاب میں غلطی ہو گئی اور اب تمہیں بچوں کشمالا اور اپنی فیملی کی طرف دیکھنا چاہیے اور ہمارے ساتھ ہویلی چلنا چاہیے جس پر نوشی روان امہ سائن سے کہتے ہیں کہ میں حویلی نہیں جاؤں گا امہ سائن میرا وہاں بلکل بھی دل نہیں لگتا جس کے بعد امہ سائن نوشی روان کے بابا سائن کو بھی یہ بتا دیتی ہیں کہ نوشی روان حویلی نہیں جانا چاہتے اور اب ہمیں اسے کچھ وقت اکیلے چھوڑ دینا چاہیے جس پر بابا سائن امہ سائن سے کہتے ہیں کہ کل زوار کی برسی ہے اور ہم ایسے نوشی روان کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتے جبکہ دوسری طرف دعا نے بھی سرفراز اور کشمالہ کے خلاف بہت سے ثبوت اکھٹے کر لیے ہیں اور اب جعفر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے جس کے بعد اب جعفر کی فل سپورٹ دعا کو حاصل ہے جس پر دعا جعفر سے کہتی ہیں کہ سرفراز کا بہت خیال رکھنا جعفر کیونکہ اگر اس سے کچھ ہوا تو ہمارا سارا پلین خراب ہو جائے گا ابھی ہمیں صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے جس پر جعفر دعا سے کہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے جلدی کریں کیونکہ سائی نے آپ کے طلاق کے پیپر ریڈی کروانے کا کہہ دیا ہے جس پر دعا کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ جعفر سے کہتی ہیں کہ تم بے فکر رہو جعفر اب کشمالہ کا بچنا ناممکن ہے دوستوں آج کیلئے اتنا ہی اس اپیسوڈ کو مزید آگے دیکھنے کیلئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ کشمالہ کی گرفتاری کا وقت آ گیا کیونکہ اب کشمالہ کا رات فاش ہونے والا ہے وہ ایسے کہ جعفر نے سرفراز اور کشمالہ کو ایک ساتھ دیکھ لیا اور نہ صرف یہ بلکہ کشمالہ اور سرفراز کی ساری باتیں جعفر سن لیتا ہے اور ثبوت کے طور پر ان دونوں کی تصویریں بھی کھینچ لیتا ہے جس کے بعد وہ کشمالہ پر مکمل طور پر نظر رکھتا ہے جبکہ دوسری طرف بابا سائن نوشہ روان سے دعا کو طلاق دینے کا کہتے ہیں جسے سن کر نوشہ روان حقے بکے رہ جاتے ہیں پھر بابا سائن کہتے ہیں کہ اب ہمیں اس لڑکی سے جان چھڑوا لینی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کچھ سخت فیصلے لینے ہوں گے جس پر کشمالہ کو بہت خوشی ہوتی ہے سائن سے کہتی ہیں کہ نہیں نوشہ روان مجھے طلاق نہیں دے سکتے کیونکہ میں بلکل صحیح ہوں اور جب تک میں یہ بات ثابت نہ کر دوں کہ غزنوی کو کھانے میں زہر میں نے نہیں بلکہ کشمالہ جی نے دیا تھا جبکہ دعا کی یہ باتیں سن کر سب حیران رہ جاتے ہیں پھر کشمالہ دعا سے کہتی ہیں کہ تمہاری اتنی جرت کہ تم اب مجھ پر الزام لگاؤگی ایک تو تم نے میرے سائن کی جان لینے کی کوشش کی اور اوپر سے اپنے جرم کا الزام بھی میرے سر ڈالنا چاہتی ہو پھر نوشہ روان کشمالہ سے کہتے ہیں کہ کیا دعا جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے جس پر کشمالہ کہتی ہیں کہ نوشہ روان آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں بھلا میں آپ کو زہر کیوں دینے لگی پھر دعا وہاں سے چلی جاتی ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ فضا اپنی اولاد کے غم میں بے حال نظر آتی ہیں اور ان سب کا ذمہ دار وہ دعا کو ٹھہراتی ہیں کیونکہ سرفراز نے ایک بار پھر فضا کے زخموں کو تازہ کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود دعا فضا اور اپنے گھر والوں سے کہتی ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ایک دن یہ ثابت کروں گی کہ میں بلکل صحیح تھی اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ بلکل ویسے ہی رہوں گی جیسے پہلے رہتی تھی جبکہ دوسری طرف کشمالہ نوشہ روان کے پاس جاتی ہیں اور نوشہ روان سے کھانے کا پوچھتی ہیں مگر نوشہ روان کشمالہ کو کھانے سے انکار کر دیتے ہیں پھر کشمالہ نوشہ روان سے کہتی ہیں کہ آپ دعا کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے جس پر نوشہ روان کو کشمالہ پر شدید غصہ آتا ہے اور وہ کشمالہ سے کہتے ہیں کہ دعا کو طلاق دینا یا نہ دینا یہ میرا مسئلہ ہے آپ اپنے معاملات تک رہیں جس پر کشمالہ نوشہ روان سے کہتی ہیں کہ کیسے رہوں الگ کہہ رہے ہیں پھر رات کے وقت دعا کو نوشی روان کی یاد ستاتی ہے اور دعا نوشی روان کو کال لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے غزنوی کہ آپ کو زہر میں نے دیا ہے جس پر نوشی روان کچھ نہیں کہتے پھر دعا مزید کہتی ہیں آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے کیا پلیز غزنوی ایسا مت کریں دوستوں آج کے لیے اتنا ہی اس اپیسوڈ کو مزید جان نسار کی نیو آنے والی اپیسوڈ بہت ہی بردست ہونے جا رہی ہے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کشمالہ ایک بار پھر دعا کو نوشی روان کے سامنے غلط ثابت کرنے کے لیے ایک جال بچھائیں گی نیکس اپیسوڈ میں نوشی روان جعفر سے پوچھتے ہیں کہ جعفر کیا دعا مجھ سے ملنے ہسپیٹل آئی تھی جس پر جعفر نوشی روان کو بتاتے ہیں کہ جی سائن لیکن کسی نے بھی بی بی سائن کو آپ سے ملنے نہیں دیا تھا جس پر نوشی روان دعا کی کال پر نوشی روان کو کہے الفاظوں کو یاد کرتے ہیں اور پھر جعفر سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے جعفر کیا دعا مجھے زہر دے سکتی ہے تو اس پر جعفر نوشی روان سے کہتے ہیں کہ سائن کچھ کہہ نہیں سکتے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ بی بی سائن نے ہی آپ کو کھانے میں زہر دیا جس پر نوشی روان جعفر سے کہتے ہیں کہ نہیں جعفر دعا ایسا نہیں کر سکتی جس پر جعفر کہتے ہیں کہ آپ کو بی بی سائن پر اتنا یقین کیوں ہے سائن جس پر نوشی روان جعفر سے کہتے ہیں کہ دعا کا دل بہت صاف اور نرم ہے کسی کی جان لینے والے لوگ ایسے نہیں ہو سکتے جعفر جبکہ کشمالہ نوشی روان اور جعفر کی یہ ساری باتیں سن لیتی ہیں اور شدید غصے میں آ جاتی ہیں پھر نوشروہ جعفر سے کہتے ہیں کہ میں خود جاؤں گا اس کے پاس کیونکہ میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے جب کشمالہ یہ سنتی ہیں تو کشمالہ کے دماغ میں ایک ترقیب آتی ہے جس سے دعا کی محبت نوشروہ کے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے اور پھر کشمالہ سرفراز کو کال کر کر ایک ریسٹوینٹ پر بلاتی ہیں اور سرفراز سے کہتی ہیں کہ وہ ابھی اسی وقت دعا کے گھر جائے اور اپنا باقی کا کام مکمل کرے لیکن اس وقت سرفراز کے دل میں لالچا جاتی ہے اور وہ کشمالہ سے کہتا ہے کہ یہ کنگن اتارو ابھی اسی وقت جس پر کشمالہ سرفراز سے کہتی ہیں کہ کنگن کس قسم کے گھٹیا آدمی ہو تم جس پر سرفراز کشمالہ سے کہتا ہے کہ ہاں ہوں مگر تم سے کم پھر سرفراز دعا کے گھر جاتا ہے اور دعا کے سامنے جا کر معافی مانگنے لگتا ہے اور دعا سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور دعا سے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب غزنوی کا مال لوٹنے کے لیے کیا ہے اور یہ بچہ بھی ہم دونوں کے یہ سب نوشی رواں بھی سن لیتے ہیں اور جیسے ہی دعا سرفراز پر ہاتھ اٹھانے لگتی ہیں تو دعا کی نظر نوشی رواں پر پڑتی ہے اور دعا گھبرا کر رک جاتی ہیں اور چونک کر کہتی ہیں کہ غزنوی دوستو آج کے لیے اتنا ہی اس اپیسوڈ کو مزید آگی دیکھنے کے لیے دوستو ڈراما سیریل جانسار کی سیکنڈ لاس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اب کشمالا اپنے ہی بچھائے جال میں فسنے والی ہیں کیونکہ اب دعا اور جعفر ایک ہو گئے ہیں اور اب سرفراز کو کیسے جعفر نوشی رواں اور بابا سائن کے سامنے پیش کرے گا اور کیسے نوشی رواں کشمالا کو نہ صرف طلاق دے گا بلکہ اپنے بڑے بھائی زوار کی قتل کے الزام میں کشمالا کو اب جیل بھی ہونے جا رہی ہے جی ہاں دوستوں اگلی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کشمالا اپنے خاص گنڈوں سے کہہ کر سرفراز کو جان سے مار دینے کا کہتی ہیں مگر کشمالا کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کشمالا کی یہ ساری باتیں جعفر نے سن لی ہوتی ہیں اور اسی لیے جب جعفر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کشمالا اب سرفراز کو مروانے والی ہے تو وہ سرفراز کو اغوا کر لیتا ہے تاکہ وہ سرفراز اور کشمالا کی حقیقت سب کے سامنے لا سکے اور سرفراز کو بابا سائن اور نوشی روان کے سامنے پیش کر سکے جس پر کشمالا کو جعفر پر شک ہو جاتا ہے اور کشمالا جعفر سے جا کر پوچھتی ہیں کہ جعفر مجھے ایک بات سچ سچ بتانا اور مجھ سے چھوٹ مت بولنا ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گی جس پر جعفر انجان بنتے ہوئے کشمالا سے کہتا ہے کہ میں کچھ سمجھا نہیں بی بی سائن جس پر کشمالا جعفر سے کہتی ہیں کہ سرفراز کہاں ہے جعفر جس پر جعفر کشمالا سے کہتے ہیں کہ سرفراز مجھے کیا معلوم کہ سرفراز کہاں ہے اور آپ سرفراز کا کیوں پوچھ رہی ہیں بی بی سائن جس پر کشمالا جعفر کو بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہیں دوسری طرف امہ سائن نوشی روان کو سمجھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا کب تک تم ایسے ہی اس لڑکی کے چکر میں خود کو عذیت دوگے اور نوشی روان کو مزید سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اب تمہیں کشمالہ اور بچوں کی طرف دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہیں مان لو بیٹا کہ وہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھی اور اس بار تم سے انتخاب میں غلطی ہو گئی اور اب تمہیں بچوں کشمالہ اور اپنی فیملی کی طرف دیکھنا چاہیے اور ہمارے ساتھ ہویلی چلنا چاہیے جس پر نوشی روان امہ سائن سے کہتے ہیں کہ میں ہویلی نہیں جاؤں گا امہ سائن میرا وہاں بلکل بھی دل نہیں لگتا جس کے بعد امہ سائن نوشی روان کے بابا سائن کو بھی یہ بتا دیتی ہیں کہ نوشی روان ہویلی نہیں جانا چاہتے اور اب ہمیں اسے کچھ وقت اکیلے چھوڑ دینا چاہیے جس پر بابا سائن امہ سائن سے کہتے ہیں کہ کل زوار کی برسی ہے اور ہم ایسے نوشی روان کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتے جبکہ دوسری طرف دعا نے بھی سرفراز اور کشمالہ کے خلاف بہت سے ثبوت اکھٹے کر لیے ہیں اور اب جعفر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے جس کے بعد اب جعفر کی فل سپورٹ دعا کو حاصل ہے جس پر دعا جعفر سے کہتی ہیں کہ سرفراز کا بہت خیال رکھنا جعفر کیونکہ اگر اس سے کچھ ہوا تو ہمارا سارا پلین خراب ہو جائے گا ابھی ہمیں صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے جس پر جعفر دعا سے کہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے جلدی کریں کیونکہ سائن نے آپ کے طلاق کے پیپر ریڈی کروانے کا کہہ دیا ہے جس پر دعا کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ جعفر سے کہتی ہیں کہ تم بے فکر رہو جعفر اب کشمالہ کا بچنا ناممکن ہے دوستوں آج کے لیے اتنا ہی اس اپیسوڈ کو مزید آگے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ کشمالہ کی گرفتاری کا وقت آ گیا کیونکہ اب کشمالہ کا راز فاش ہونے والا ہے وہ ایسے کہ جعفر نے سرفراز اور کشمالہ کو ایک ساتھ دیکھ لیا اور نہ صرف یہ بلکہ کشمالہ اور سرفراز کی ساری باتیں جعفر سن لیتا ہے اور ثبوت کے طور پر ان دونوں کی تصویریں بھی کھینچ لیتا ہے جس کے بعد وہ کشمالہ پر مکمل طور پر نظر رکھتا ہے جبکہ دوسری طرف بابا سائن نوشہ روان سے دعا کو طلاق دینے کا کہتے ہیں جسے سن کر نوشہ روان حق بکے رہ جاتے ہیں پھر بابا سائن کہتے ہیں کہ اب ہمیں اس لڑکی سے جان چھڑوا لینی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کچھ سخت فیصلے لینے ہوں گے جس پر کشمالہ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اتنے میں وہاں دعا آ جاتی ہیں اور وہ بابا سائن کی ساری باتیں سن لیتی ہیں اور دعا بابا سائن سے کہتی ہیں کہ نہیں نوشہ روان مجھے طلاق نہیں دے سکتے کیونکہ میں بالکل صحیح ہوں اور جب تک میں یہ بات ثابت نہ کر دوں کہ غزنوی کو کھانے میں زہر مینے نہیں بلکہ کشمالہ جی نے دیا تھا جبکہ دعا کی یہ باتیں سن کر سب حیران رہ جاتے ہیں پھر کشمالہ دعا سے کہتی ہیں کہ تمہاری اتنی جررت کہ تم اب مجھ پر الزام لگاؤگی ایک تو تم نے میرے سائن کی جان لینے کی کوشش کی اور اوپر سے اپنے جرم کا الزام بھی میرے سر ڈالنا چاہتی ہو پھر نوشہ روان کشمالہ سے کہتے ہیں کہ کیا دعا جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے جس پر کشمالہ کہتی ہیں کہ نوشہ روان آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں بھلا میں آپ کو زہر کیوں دینے لگی پھر دعا وہاں سے چلی جاتی ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ فضا اپنی اولاد کے غم میں بے حال نظر آتی ہیں اور ان سب کا ذمہ دار وہ دعا کو ٹھہراتی ہیں کیونکہ سرفراز نے ایک بار پھر فضا کے زخموں کو تازہ کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود دعا فضا اور اپنے گھر والوں سے کہتی ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ایک دن یہ ثابت کروں گی کہ میں بلکل صحیح تھی اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ بلکل ویسے ہی رہوں گی جیسے پہلے رہتی تھی جبکہ دوسری طرف کشمالہ نوشہ روان کے پاس جاتی ہیں اور نوشہ روان سے کھانے کا پوچھتی ہیں مگر نوشہ روان کشمالہ کو کھانے سے انکار کر دیتے ہیں پھر کشمالہ نوشہ روان سے کہتی ہیں کہ آپ دعا کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے جس پر نوشہ روان کو کشمالہ پر شدید غصہ آتا ہے اور وہ کشمالہ سے کہتے ہیں کہ دعا کو طلاق دینا یا نہ دینا یہ میرا مسئلہ ہے آپ اپنے معاملات تک رہیں جس پر کشمالہ نوشہ روان سے کہتی ہیں کہ کیسے رہوں الگ آپ سے جڑی ہوئی ہوں میں وہ آپ کو زہر دے رہی ہے نوشہ روان اور آپ مجھے الگ ہونے کا کہہ رہی ہیں پھر رات کے وقت دعا کو نوشہ روان کی یاد ستاتی ہے اور دعا نوشہ روان کو کول لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے غز نوی کہ آپ کو زہر میں نے دیا ہے جس پر نوشہ روان کچھ نہیں کہتے پھر دعا مزید کہتی ہیں آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے کیا پلیز غز نوی ایسا مت کریں دوستوں آج کے لیے اتنا ہی اس اپیسوڈ کو مزید جان نسار کی نیو آنے والی اپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے جا رہی ہے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کشمالہ ایک بار پھر دعا کو نوشہ روان کے سامنے غلط ثابت کرنے کے لیے ایک جال بچھائیں گی نیکس اپیسوڈ میں نوشہ روان جعفر سے پوچھتے ہیں کہ جعفر کیا دعا مجھ سے ملنے ہسپٹل آئی تھی جس پر جعفر نوشہ روان کو بتاتے ہیں کہ جی سائن لیکن کسی نے بھی بی بی سائن کو آپ سے ملنے نہیں دیا تھا جس پر نوشہ روان دعا کی کال پر نوشہ روان کو کہے الفاظوں کو یاد کرتے ہیں اور پھر جعفر سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے جعفر کیا دعا مجھے زہر دے سکتی ہے تو اس پر جعفر نوشہ روان سے کہتے ہیں کہ سائن کچھ کہہ نہیں سکتے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ بی بی سائن نے ہی آپ کو کھانے میں زہر دیا جس پر نوشہ روان جعفر سے کہتے ہیں کہ نہیں جعفر دعا ایسا نہیں کر سکتی جس پر جعفر کہتے ہیں کہ آپ کو بی بی سائن پر اتنا یقین کیوں ہیں سائن جس پر نوشیروہ جعفر سے کہتے ہیں کہ دعا کا دل بہت صاف اور نرم ہے کسی کی جان لینے والے لوگ ایسے نہیں ہو سکتے جعفر جبکہ کشمالہ نوشیروہ اور جعفر کی یہ ساری باتیں سن لیتی ہیں اور شدید غصے میں آ جاتی ہیں پھر نوشیروہ جعفر سے کہتے ہیں کہ میں خود جاؤں گا اس کے پاس کیونکہ میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے جب کشمالہ یہ سنتی ہیں تو کشمالہ کے دماغ میں ایک ترقیب آتی ہے جس سے دعا کی محبت نوشیروہ کے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے اور پھر کشمالہ سرفراز کو کال کر کر ایک ریسٹورنٹ پر بلاتی ہیں اور سرفراز سے کہتی ہیں کہ وہ ابھی اسی وقت دعا کے گھر جائے اور اپنا باقی کا کام مکمل کرے لیکن اس وقت سرفراز کے دل میں لالچا جاتی ہے اور وہ کشمالہ سے کہتا ہے کہ یہ کنگن اتارو ابھی اسی وقت جس پر کشمالہ سرفراز سے کہتی ہیں کہ کنگن کس قسم کے گھٹیا آدمی ہو تم جس پر سرفراز کشمالہ سے کہتا ہے کہ ہاں ہوں مگر تم سے کم پھر سرفراز دعا کے گھر جاتا ہے اور دعا کے سامنے جا کر معافی مانگنے لگتا ہے اور دعا سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور دعا سے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب غزنوی کا مال لوٹنے کے لیے کیا ہے اور یہ بچہ بھی ہم دونوں کے یہ سب نوشی روان بھی سن لیتے ہیں اور جیسے ہی دعا سرفراز پر ہاتھ اٹھانے لگتی ہیں تو دعا کی نظر نوشی روان پر پڑتی ہے اور دعا گھبرا کر رک جاتی ہیں اور چونک کر کہتی ہیں کہ غزنوی دوستو آج کے لیے اتنا ہی اس اپیسوڈ کو مزید آگے دیکھنے کے لیے دوستو ڈراما سیریل جانسار کی سیکنڈ لاس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اب کشمالہ اپنے ہی بچھائے جال میں پھسنے والی ہیں کیونکہ اب دعا اور جعفر ایک ہو گئے ہیں اور اب سرفراز کو کیسے جعفر نوشی روان اور بابا سائن کے سامنے پیش کرے گا اور کیسے نوشی روان کشمالہ کو نہ صرف طلاق دے گا بلکہ اپنے بڑے بھائی زوار کے قتل کے الزام میں کشمالہ کو اب جیل بھی ہونے جا رہی ہے جی ہاں دوستوں اگلی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ اپنے خاص گنڈوں سے کہہ کر سرفراز کو جان سے مار دینے کا کہتی ہیں مگر کشمالہ کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کشمالہ کی یہ ساری باتیں جعفر نے سن لی ہوتی ہیں اور اسی لیے جب جعفر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کشمالہ اب سرفراز کو مروانے والی ہے تو وہ سرفراز کو اغوہ کر لیتا ہے تاکہ وہ سرفراز اور کشمالہ کی حقیقت سب کے سامنے لا سکے اور سرفراز کو بابا سائن اور نوشی روان کے سامنے پیش کر سکے جس پر کشمالہ کو جعفر پر شک ہو جاتا ہے اور کشمالہ جعفر سے جا کر پوچھتی ہیں کہ جعفر مجھے ایک بات سچ سچ بتانا اور مجھ سے چھوٹ مت بولنا ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گی جس پر جعفر انجان بنتے ہوئے کشمالہ سے کہتا ہے کہ میں کچھ سمجھا نہیں بی بی سائن جس پر کشمالہ جعفر سے کہتی ہیں کہ سرفراز کہاں ہے جعفر جس پر جعفر کشمالہ سے کہتے ہیں کہ سرفراز مجھے کیا معلوم کہ سرفراز کہاں ہے اور آپ سرفراز کا کیوں پوچھ رہی ہیں بی بی سائن جس پر کشمالہ جعفر کو بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہیں دوسری طرف امہ سائن نوشی روان کو سمجھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا کب تک تم ایسے ہی اس لڑکی کے چکر میں خود کو عذیت دوگے اور نوشی روان کو مزید سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اب تمہیں کشمالہ اور بچوں کی طرف دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہیں مان لو بیٹا کہ وہ لڑکی تمہارے لئے ٹھیک نہیں تھی اور اس بار تم سے انتخاب میں غلطی ہو گئی اور اب تمہیں بچوں کشمالہ اور اپنی فیملی کی طرف دیکھنا چاہیے اور ہمارے ساتھ ہویلی چلنا چاہیے جس پر نوشی روان امہ سائن سے کہتے ہیں کہ میں ہویلی نہیں جاؤں گا امہ سائن میرا وہاں بلکل بھی دل نہیں لگتا جس کے بعد امہ سائن نوشی روان کے بابا سائن کو بھی یہ بتا دیتی ہیں کہ نوشی روان ہویلی نہیں جانا چاہتے اور اب ہمیں اسے کچھ وقت اکیلے چھوڑ دینا چاہیے جس پر بابا سائن امہ سائن سے کہتے ہیں کہ کل زوار کی برسی ہے اور ہم ایسے نوشی روان کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتے جبکہ دوسری طرف دعا نے بھی جس کے بعد اب جعفر کی فل سپورٹ دعا کو حاصل ہے جس پر دعا جعفر سے کہتی ہیں کہ سرفراز کا بہت خیال رکھنا جعفر کیونکہ اگر اس سے کچھ ہوا تو ہمارا سارا پلین خراب ہو جائے گا ابھی ہمیں صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے جس پر جعفر دعا سے کہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے جلدی کریں کیونکہ سائن نے آپ کے طلاق کے پیپر ریڈی کروانے کا کہہ دیا ہے جس پر دعا کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ تم بے فکر رہو جعفر اب کشمالہ کا بچنا ناممکن ہے دوستوں آج کیلئے اتنا ہی اس اپیسوڈ کو مزید آگے دیکھنے کیلئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ کشمالہ کی گرفتاری کا وقت آ گیا کیونکہ اب کشمالہ کا راز فاش ہونے والا ہے وہ ایسے کہ جعفر نے سرفراز اور کشمالہ کو ایک ساتھ دیکھ لیا اور نہ صرف یہ بلکہ کشمالہ اور سرفراز کی ساری باتیں جعفر سن لیتا ہے اور ثبوت کے طور پر ان دونوں کی تصویریں بھی کھینچ لیتا ہے جس کے بعد وہ کشمالہ پر مکمل طور پر نظر رکھتا ہے جبکہ دوسری طرف بابا سائن نوشہ روان سے دعا کو طلاق دینے کا کہتے ہیں جسے سن کر نوشہ روان حقے بکے رہ جاتے ہیں پھر بابا سائن کہتے ہیں کہ اب ہمیں اس لڑکی سے جان چھڑوا لینی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کچھ سخت فیصلے لینے ہوں گے جس پر کشمالہ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اتنے میں وہاں دعا آ جاتی ہیں اور وہ بابا سائن کی ساری باتیں سن لیتی ہیں اور دعا بابا سائن سے کہتی ہیں کہ نہیں نوشہ روان مجھے طلاق نہیں دے سکتے کیونکہ میں بالکل صحیح ہوں اور جب تک میں یہ بات ثابت نہ کر دوں کہ غزنوی کو کھانے میں زہر میں نے نہیں بلکہ کشمالہ جی نے دیا تھا جبکہ دعا کی یہ باتیں سن کر سب حیران رہ جاتے ہیں پھر کشمالہ دعا سے کہتی ہیں کہ تمہاری اتنی جرت کہ تم اب مجھ پر الزام لگاؤگی ایک تو تم نے میرے سائن کی جان لینے کی کوشش کی اور اوپر سے اپنے جرم کا الزام بھی میرے سے ڈالنا چاہتی ہو پھر نوشہ روان کشمالہ سے کہتے ہیں کہ کیا دعا جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے جس پر کشمالہ کہتی ہیں کہ نوشہ روان آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں بھلا میں آپ کو زہر کیوں دینے لگی پھر دعا وہاں سے چلی جاتی ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ فضا اپنی اولاد کے غم میں بے حال نظر آتی ہیں اور ان سب کا ذمہ دار وہ دعا کو ٹھہراتی ہیں کیونکہ سرفراز نے ایک بار پھر فضا کے زخموں کو تازہ کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود دعا فضا اور اپنے گھر والوں سے کہتی ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ایک دن یہ ثابت کروں گی کہ میں بلکل صحیح تھی اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ بلکل ویسے ہی رہوں گی جیسے پہلے رہتی تھی جبکہ دوسری طرف کشمالہ نوشہ روان کے پاس جاتی ہیں اور نوشہ روان سے کھانے کا پوچھتی ہیں مگر نوشہ روان کشمالہ کو کھانے سے انکار کر دیتے ہیں پھر کشمالہ نوشہ روان سے کہتی ہیں کہ آپ دعا کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے جس پر نوشہ روان کو کشمالہ پر شدید غصہ آتا ہے اور وہ کشمالہ سے کہتے ہیں کہ دعا کو طلاق دینا یا نہ دینا یہ میرا مسئلہ ہے آپ اپنے معاملات تک رہیں جس پر کشمالہ نوشہ روان سے کہتی ہیں کہ کیسے رہوں الگ آپ سے جڑی ہوئی ہوں میں وہ آپ کو زہر دے رہی ہے نوشہ روان اور آپ مجھے الگ ہونے کا کہہ رہی ہیں پھر رات کے وقت دعا کو نوشہ روان کی یاد ستاتی ہے اور دعا نوشہ روان کو کال لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے غز نوی کہ آپ کو زہر میں نے دیا ہے جس پر نوشہ روان کچھ نہیں کہتے پھر دعا مزید کہتی ہیں آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے کیا پلیز غز نوی ایسا مت کریں دوستوں آج کے لیے اتنا ہی اس اپیسوڈ کو مزید آگے دیکھنے کے لیے حیرت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ جان نسار کی نیو آنے والی اپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے جا رہی ہے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کشمالہ ایک بار پھر دعا کو نوشہ روان کے سامنے غلط ثابت کرنے کے لیے ایک جال بچھائیں گی نیکسٹ اپیسوڈ میں نوشہ روان جعفر سے پوچھتے ہیں کہ جعفر کیا دعا مجھ سے ملنے ہسپٹل آئی تھی جس پر جعفر نوشہ روان کو بتاتے ہیں کہ جی سائن لیکن کسی نے بھی بی بی سائن کو آپ سے ملنے نہیں دیا تھا جس پر نوشہ روان دعا کی کال پر نوشہ روان کو کہے الفاظوں کو یاد کرتے ہیں اور پھر جعفر سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے جعفر کیا دعا مجھے زہر دے سکتی ہے تو اس پر جعفر نوشہ روان سے کہتے ہیں کہ سائن کچھ کہہ نہیں سکتے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ بی بی سائن نے ہی آپ کو کھانے میں زہر دیا جس پر نوشہ روان جعفر سے کہتے ہیں کہ نہیں جعفر دعا ایسا نہیں کر سکتی جس پر جعفر کہتے ہیں کہ آپ کو بی بی سائن پر اتنا یقین کیوں ہیں سائن جس پر نوشہ روان جعفر سے کہتے ہیں کہ دعا کا دل بہت صاف اور نرم ہے کسی کی جان لینے والے لوگ ایسے نہیں ہو سکتے جعفر جبکہ کشمالہ نوشیروہ اور جعفر کی یہ ساری باتیں سن لیتی ہیں اور شدید غصے میں آ جاتی ہیں پھر نوشیروہ جعفر سے کہتے ہیں کہ میں خود جاؤں گا اس کے پاس کیونکہ میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے جب کشمالہ یہ سنتی ہیں تو کشمالہ کے دماغ میں ایک ترقیب آتی ہے جس سے دعا کی محبت نوشیروہ کے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے اور پھر کشمالہ سرفراز کو کال کر کر ایک ریسٹورنٹ پر بلاتی ہیں اور سرفراز سے کہتی ہیں کہ وہ ابھی اسی وقت دعا کے گھر جائے اور اپنا باقی کا کام مکمل کرے لیکن اس وقت سرفراز کے دل میں لالا چا جاتی ہے اور وہ کشمالہ سے کہتا ہے کہ یہ کنگن اتارو ابھی اسی وقت جس پر کشمالہ سرفراز سے کہتی ہیں کہ کنگن کس قسم کے گھٹیا آدمی ہو تم جس پر سرفراز کشمالہ سے کہتا ہے کہ ہاں ہوں مگر تم سے کم پھر سرفراز دعا کے گھر جاتا ہے اور دعا کے سامنے جا کر معافی مانگنے لگتا ہے اور دعا سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور دعا سے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب غزنوی کا مال لوٹنے کے لیے کیا ہے اور یہ بچہ بھی ہم دونوں کے یہ سب نوشیروہ بھی سن لیتے ہیں اور جیسے ہی دعا سرفراز پر ہاتھ اٹھانے لگتی ہیں تو دعا کی نظر نوشیر وہاں پر پڑتی ہے اور دعا گھبرا کر رک جاتی ہیں اور چونک کر کہتی ہیں کہ غزنوی دوستو آج کے لیے اتنا ہی اس اپیسوڈ کو مزید آگے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حیرت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر لیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ دوستو ڈراما سیریل جانسار کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اب کشمالہ اپنے ہی بچھائے جال میں فسنے والی ہیں کیونکہ اب دعا اور جعفر ایک ہو گئے ہیں اور اب سرفراز کو کیسے جعفر نوشیر وہاں اور بابا سائن کے سامنے پیش کرے گا اور کیسے نوشیر وہاں کشمالہ کو نہ صرف طلاق دے گا بلکہ اپنے بڑے بھائی زوار کے قتل کے الزام میں کشمالہ کو اب جیل بھی ہونے جا رہی ہے جی ہاں دوستوں اگلی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ اپنے خاص گنڈوں سے کہہ کر سرفراز کو جان سے مار دینے کا کہتی ہیں مگر کشمالہ کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کشمالہ کی یہ ساری باتیں جعفر نے سن لی ہوتی ہیں اور اسی لیے جب جعفر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کشمالہ اب سرفراز کو مروانے والی ہے تو وہ سرفراز کو اغوا کر لیتا ہے تاکہ وہ سرفراز اور کشمالہ کی حقیقت سب کے سامنے لا سکے اور سرفراز کو بابا سائن اور نوشیروان کے سامنے پیش کر سکے جس پر کشمالہ کو جعفر پر شک ہو جاتا ہے اور کشمالہ جعفر سے جا کر پوچھتی ہیں کہ جعفر مجھے ایک بات سچ سچ بتانا اور مجھ سے چھوٹ مت بولنا ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گی جس پر جعفر انجان بنتے ہوئے کشمالہ سے کہتا ہے کہ میں کچھ سمجھا نہیں بی بی سائن جس پر کشمالہ جعفر سے کہتی ہیں کہ سرفراز کہاں ہے جعفر جس پر جعفر کشمالہ سے کہتے ہیں کہ سرفراز مجھے کیا معلوم کہ سرفراز کہاں ہے اور آپ سرفراز کا کیوں پوچھ رہی ہیں بی بی سائن جس پر کشمالہ جعفر کو بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہیں دوسری طرف امہ سائن نوشیروان کو سمجھاتی ہیں اور نوشی روان کو مزید سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اب تمہیں کشمالا اور بچوں کی طرف دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہیں مان لو بیٹا کہ وہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھی اور اس بار تم سے انتخاب میں غلطی ہو گئی اور اب تمہیں بچوں کشمالا اور اپنی فیملی کی طرف دیکھنا چاہیے اور ہمارے ساتھ ہویلی چلنا چاہیے جس پر نوشی روان امہ سائن سے کہتے ہیں کہ میں حویلی نہیں جاؤں گا امہ سائن میرا وہاں بالکل بھی دل نہیں لگتا جس کے بعد امہ سائن نوشی روان کے بابا سائن کو بھی یہ بتا دیتی ہیں کہ نوشی روان حویلی نہیں جانا چاہتے اور اب ہمیں اسے کچھ وقت اکیلے چھوڑ دینا چاہیے جس پر بابا سائن امہ سائن سے کہتے ہیں کہ کل زوار کی برسی ہے اور ہم ایسے نوشی روان کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتے جبکہ دوسری طرف دعا نے بھی سرفراز اور کشمالہ کے خلاف بہت سے ثبوت اکھٹے کر لیے ہیں اور اب جعفر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے جس کے بعد اب جعفر کی فل سپورٹ دعا کو حاصل ہے جس پر دعا جعفر سے کہتی ہیں کہ سرفراز کا بہت خیال رکھنا جعفر کیونکہ اگر اس سے کچھ ہوا تو ہمارا سارا پلین خراب ہو جائے گا ابھی ہمیں صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے جس پر جعفر دعا سے کہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے جلدی کریں کیونکہ سائی نے آپ کے طلاق کے پیپر ریڈی کروانے کا کہہ دیا ہے جس پر دعا کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ جعفر سے کہتی ہیں کہ تم بے فکر رہو جعفر اب کشمالہ کا بچنا ناممکن ہے دوستوں آج کے لیے اتنا ہی اس اپیسوڈ کو مزید آگے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ کشمالہ کی گرفتاری کا وقت آ گیا کیونکہ اب کشمالہ کا راز فاش ہونے والا ہے وہ ایسے کہ جعفر نے سرفراز اور کشمالہ کو ایک ساتھ دیکھ لیا اور نہ صرف یہ بلکہ کشمالہ اور سرفراز کی ساری باتیں جعفر سن لیتا ہے اور ثبوت کے طور پر ان دونوں کی تصویریں بھی کھینچ لیتا ہے جس کے بعد وہ کشمالہ پر مکمل طور پر نظر رکھتا ہے جبکہ دوسری طرف بابا سائن نوشہ روان سے دعا کو طلاق دینے کا کہتے ہیں جسے سن کر نوشہ روان حقے بکے رہ جاتے ہیں پھر بابا سائن کہتے ہیں کہ اب ہمیں اس لڑکی سے جان چھڑوا لینی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کچھ سخت فیصلے لینے ہوں گے جس پر کشمالہ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اتنے میں وہاں دعا آ جاتی ہیں اور وہ بابا سائن کی ساری باتیں سن لیتی ہیں اور دعا بابا سائن سے کہتی ہیں کہ نہیں نوشہ روان مجھے طلاق نہیں دے سکتے کیونکہ میں بالکل صحیح ہوں اور جب تک میں یہ بات ثابت نہ کر دوں کہ غزنوی کو کھانے میں زہر مینے نہیں بلکہ کشمالہ جی نے دیا تھا جبکہ دعا کی یہ باتیں سن کر سب حیران رہ جاتے ہیں پھر کشمالہ دعا سے کہتی ہیں کہ تمہاری اتنی جرت کہ تم اب مجھ پر الزام لگاؤگی ایک تو تم نے میرے سائن کی جان لینے کی کوشش کی اور اوپر سے اپنے جرم کا الزام بھی میرے سر ڈالنا چاہتی ہو پھر نوشہ روان کشمالہ سے کہتے ہیں کہ کیا دعا جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے جس پر کشمالہ کہتی ہیں کہ نوشہ روان آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں بھلا میں آپ کو زہر کیوں دینے لگی پھر دعا وہاں سے چلی جاتی ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ فضا اپنی اولاد کے غم میں بے حال نظر آتی ہیں اور ان سب کا ذمہ دار وہ دعا کو ٹھہراتی ہیں کیونکہ سرفراز نے ایک بار پھر فضا کے زخموں کو تازہ کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود دعا فضا اور اپنے گھر والوں سے کہتی ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ایک دن یہ ثابت کروں گی کہ میں بلکل صحیح تھی اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ بلکل ویسے ہی رہوں گی جیسے پہلے رہتی تھی جبکہ دوسری طرف کشمالہ نوشی روان کے پاس جاتی ہیں اور نوشی روان سے کھانے کا پوچھتی ہیں مگر نوشی روان کشمالہ کو کھانے سے انکار کر دیتے ہیں پھر کشمالہ نوشی روان سے کہتی ہیں کہ آپ دعا کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے جس پر نوشی روان کو کشمالہ پر شدید وصا آتا ہے اور وہ کشمالہ سے کہتے ہیں کہ دعا کو طلاق دینا یا نہ دینا یہ میرا مسئلہ ہے آپ اپنے معاملات تک رہیں جس پر کشمالہ نوشی روان سے کہتی ہیں کہ کیسے رہوں الگ آپ سے جڑی ہوئی ہو میں وہ آپ کو زہر دے رہی ہے نوشی روان اور آپ مجھے الگ ہونے کا کہہ رہی ہیں پھر رات کے وقت دعا کو نوشی روان کی یاد ستاتی ہے اور دعا نوشی روان کو کال لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے غزنوی کہ آپ کو زہر میں نے دیا ہے جس پر نوشی روان کچھ نہیں کہتے پھر دعا مزید کہتی ہیں آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے کیا پلیز غزنوی ایسا مت کریں دوستوں آج کے لیے اتنا ہی اس اپیسوڈ کو مزید آگے دیکھنے کے لیے حیرت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ جانسار کی نیو آنے والی اپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے جا رہی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کشمالہ ایک بار پھر دعا کو نوشی روان کے سامنے غلط ثابت کرنے کے لیے ایک جال بچھائیں گی نیکسٹ اپیسوڈ میں نوشی روان جعفر سے پوچھتے ہیں کہ جعفر کیا دعا مجھ سے ملنے ہسپٹل آئی تھی جس پر جعفر نوشی روان کو بتاتے ہیں کہ جی سائن لیکن کسی نے بھی بی بی سائن کو آپ سے ملنے نہیں دیا تھا جس پر نوشی روان دعا کی کال پر نوشی روان کو کہے الفاظوں کو یاد کرتے ہیں اور پھر جعفر سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے جعفر کیا دعا مجھے زہر دے سکتی ہے تو اس پر جعفر نوشی روان سے کہتے ہیں کہ سائن کچھ کہہ نہیں سکتے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ بی بی سائن نے ہی آپ کو کھانے میں زہر دیا جس پر نوشی روان جعفر سے کہتے ہیں کہ نہیں جعفر دعا ایسا نہیں کر سکتی جس پر جعفر کہتے ہیں کہ آپ کو بی بی سائن پر اتنا یقین کیوں ہیں سائن جس پر نوشیروہ جعفر سے کہتے ہیں کہ دعا کا دل بہت صاف اور نرم ہے کسی کی جان لینے والے لوگ ایسے نہیں ہو سکتے جعفر جبکہ کشمالہ نوشیروہ اور جعفر کی یہ ساری باتیں سن لیتی ہیں اور شدید غصے میں آ جاتی ہیں پھر نوشیروہ جعفر سے کہتے ہیں کہ میں خود جاؤں گا اس کے پاس کیونکہ میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے جب کشمالہ یہ سنتی ہیں تو کشمالہ کے دماغ میں ایک ترقیب آتی ہے جس سے دعا کی محبت نوشیروہ کے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے اور پھر کشمالہ سرفراز کو کال کر کر ایک ریسٹورنٹ پر بلاتی ہیں اور سرفراز سے کہتی ہیں کہ وہ ابھی اسی وقت دعا کے گھر جائے اور اپنا باقی کا کام مکمل کرے لیکن اس وقت سرفراز کے دل میں لالا چا جاتی ہے اور وہ کشمالہ سے کہتا ہے کہ یہ کنگن اتارو ابھی اسی وقت جس پر کشمالہ سرفراز سے کہتی ہیں کہ کنگن کس قسم کے گھٹیا آدمی ہو تم جس پر سرفراز کشمالہ سے کہتا ہے کہ ہاں ہوں مگر تم سے کم پھر سرفراز دعا کے گھر جاتا ہے اور دعا کے سامنے جا کر معافی مانگنے لگتا ہے اور دعا سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور دعا سے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب غزنوی کا مال لوٹنے کے لیے کیا ہے اور یہ بچہ بھی ہم دونوں کے یہ سب نوشیروہ بھی سن لیتے ہیں اور جیسے ہی دعا سرفراز پر ہاتھ اٹھانے لگتی ہیں تو دعا کی نظر نوشیروہ پر پڑتی ہے اور دعا گھبرا کر رک جاتی ہیں اور چونک کر کہتی ہیں کہ غزنوی دوستو آج کے لیے اتنا ہی اس اپیسوڈ کو مزید آگے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حیرت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر لیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ